مہگائی کے دور میں سو فیصد حق حلال کی روزی کمانا کیسے ممکن ہے جبکہ بچوں کی تعلیم مکان کا کرایا بغیرہ بغیرہ اب اس سوال کا ایک جواب تو وہ ہے جو میں پہلے دے چکا ہوں کہ سو فیصد حلال تو اس معاشرے میں ممکن ہی نہیں اس لیے کہ پورا نظام جو ہے اصولی نظام ہے اسی میں ہم جھکڑے ہوئے ہیں علمتہ یہ کہ اس میں ہمیں حلال زیادہ سے زیادہ حلال کمانے کی اور کھانے کی پورش کرنی ہے اور گارہ جو حرام ہے اس سے اپنے آپ کو نکالنا ہے رفتہ رفتہ جدو جہد میں جو شخص لگا ہوا ہے اگر اللہ کے علم میں ہے کہ یہ جو کچھ اس وقت میں جس درجہ بھی اس خرابی میں ملوث ہے یہ بلکل مجبوری کی حالت میں ہے تو یہ معاملہ اس کا اور اللہ کے درمیان ہوگا اللہ اس کی مجبوری کو جاننے والا ہے وہ اسے معام کرے گا لیکن اس کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ جو سریح حرام چیزیں ہیں وہ بھی ہم حلال کریں مثلا یہ ہے کہ کوئی شخص اسی کی بنا پر نشوت لینا شروع کرنے وہ جائز نہیں ہو اگر سرکاری ملازمت آپ کر رہے ہیں اور اس میں تنخواہ میں گزارہ نہیں ہوتا ہے تو آپ سرکاری ملازمت چھوڑیے کوئی پرائیویٹ سرمس کیجئے وہاں پر آپ کو بہتر سرمی سیلری مل جائے گی یہ نہیں ہے تو کوئی اور ملت مشقت کیجئے اس دلیل کے تحت کہ چونکہ مکان کا کراہ بھی ہے اور بچوں کی تعلیم بھی ہے اور میری ملازمت جو ہے اس میں تنخواہ مجھے اتنی مل رہی ہے تو میں اس میں گزارہ نہیں کر سکتا ہوتے اس سے میں رشمت کو اپنے لیے حلال کر رہو یہ بات ملت ہو اس میں یہ کہ آپ چونکہ سرکاری ملازمت میں ایک سیکیورٹی آف ایپلائیمنٹ ہے اور اس کے بینیفٹس ہیں اس کی وجہ سے آپ مانچڑے ہوئے ہیں برنہ آج آپ اس کو چھوڑ کر اگر باہر جا کے ملازمت دریں گے تو آپ کو جو بھی زمانے کی جو اس وقت کی ریل سے اس کی مطابق سلسلی مل جائے گی لہذا اس معاملے کے اندر اس حد تک اس کو پھیلا لینا جائز نہیں ہوگا